اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ہسٹری وید ادنان سبسکرائب کرلیں یہاں پر آپ کو ہسٹری کے دلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کا ملتی رہیں گی آج ہم دیکھیں گے پاکستان کا شہر ملتان اس کا نام ملتان کیسے پڑا آئیے ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز ہندو روایات کے مطابق ملتان کا پرانا نام کاشی پور تھا جو راجہ کاشی کے نام پر بنایا گیا پھر راجہ کا بیٹا پرہلاد راجہ بنا تو اس شہر کا نام اس کے نام پر پرہلاد پور رکھ دیا گیا اور مجودہ نام ملتان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں مالی کے افراد کے آباد ہونے کی وجہ سے پڑا ملتان پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے ساتھویں بڑا شہر ہے اور دریائے چناب کے کنارے آباد یہ شہر صوبہ پنجاب کی ثقافت اور معیشت کے حوالے سے ایک بڑا اور اہم رکن ہے جسے ساؤت ایشیا کا پرانا ترین شہر ہونے کا آزاز بھی حاصل ہے اس کی تاریخ پانچ ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی ہے جہاں انڈس ویلی سیویلائزیشن کے تین ہزار تین سو قبل مسیح پرانے نشان مجود ہیں سنسکرٹ زبان میں آباد ہونے کو استحان کہتے ہیں اور مالی قوم کے یہاں آباد ہونے پر اس شہر کو مالی استحان جو بعد میں مالی تان اور پھر بدلتے بدلتے ملتان بن گیا اسلام کی آمد سے پہلے یہ شہر سورج کے پجاریوں کا اہم شہر تھا جہاں ان کا مشہور ٹیمپل ادیتیا بنایا گیا تھا اور اس شہر پر چڑھائی کے دوران الیکزینڈر یعنی سکندر اعظم نے اس ٹیمپل کا محاصرہ کیا اور اس لڑائی کے دوران ایک زہر آلود تیر اسے لگا جب آلاخر اس کی موت کا باعث بنا ملتان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہاں بہت سی قوموں نے حکمرانی کی ایرانی مرک فرشتہ کا کہنا ہے کہ یہ شہر حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے نے آباد کیا تھا اور یہ شہر ٹرے گٹا ایمپائر کا حصہ رہا ہے اور مہا بھارت کے مطابق کرکشترہ جنگوں کے دوران ہندووں کا گڑھ مانا جاتا تھا محمد بن قاسم نے سات سو بارہ میں اس شہر کو فتح کیا اور پھر اس شہر میں اسلامی تاریخ کا آگاز ہوا اور یہاں عباسیوں اسماعیلیوں غزنیوں غوریوں مملوک تغرق تیموری سوری مغر مراتھا سکھ اور بریٹش حکومت کے بعد انیس سو سنتالیس میں یہاں کے زیادہ تر مسلم آبادی نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ملتان شہر کو گیارمی اور بارمی صدی کے اولیاء نے بھی آباد کیا اور اس دور میں اس شہر کو اولیاء کے سرزمین کا خطاب ملا جہاں اس دور کے کئی اولیاء اللہ کے مزارات ہیں اور اس کے قریب ترین شہر اچھ شریح میں بھی بہت سے اولیاء اکرام کی قبریں ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام اللہ حافظ موسیقی